اور اس وقت ایک اہم خبر آ رہی ہے پی وی سندو نے سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لی ہے یہ اس وقت کی بڑی خوشخبری کوارٹر فائنل میں جپین کی یاما گچی کو ہرا دیا ہے پی وی سندو نے تو دیش کی بیٹی کا شاندار پردرشن پی وی سندو نے سیمی فائنل میں جگہ کر لی ہے پکی یہ بڑی خبر کوارٹر فائنل میں جپین کی یاما گچی کو ہرا دیا پی وی سندھو نے ٹوکیو اولمپک سے یہ ایک اور پڑی خوشکبری پی وی سندھو نے اپنا مقابلہ جیت لیا ہے برانز میڈل بھی مل سکتا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں تک پہنچتی ہیں یعنی سیمی فائنل میں پہنچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برانز میڈل انہوں نے اپنے نام کر لیا برانز میڈل جیتنا ہے تو بھی ایک مقابلہ بھی اور بچتا ہے یعنی شیوند بلکل 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 بینمنٹن کے نیم باکسنگ کے نیموں سے الگ ہوتے ہیں اور اولمپک کے نیم کے حساب سے جو کانٹیک سپورٹس ہوتے ہیں یعنی جس میں ہم آمنے سامنے لڑائی لگتے ہیں کسی سے ان میں یہ نیم ہوتا ہے کہ سیمی فائنل میں اگر دو کھلاری پہنچے ہیں تو دونوں کو ہارنے والے دونوں ہی کھلاریوں کو برانز میڈل ملتا ہے جس آدھار پر لولینہ کا میڈل پکا ہوا آج صبح لیکن بینمنٹن کے نیم یہ کہتے ہیں کہ برانز میڈل کے لیے بھی میچ ہوگا تو ابھی میڈل پکا نہیں ہوا ہے لیکن جس طریقے سے پی وی سندھو نے آج یہ میچ جیتا ہے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی ان سے امیدیں قائم ہیں بلکہ بہت زیادہ بڑھی ہیں اس میچ سے بات جپین کی یاما گوچی کو انہوں نے ہرایا مقابلہ کیسا رہا سمیر پہلا گیم جو تھا اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے 21-23 سے جیتا تو یہ لگ رہا تھا کہ جو ان کی اپوننٹ ہیں یاما گوچی ان کو انہوں نے کافی تھکا دیا ہے اور وہ دوسرے گیم میں بھی بہت ایزلی ان کے لیے رہے گا کہ وہ اس کو اپنے کابو میں کریں لیکن دوسرے گیم میں جس طریقے سے یاما گوچی نے واپسی کی 22-23 تک مقابلہ گیا تو یہ دکھاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جب لمبا کھیل ہوتا ہے جو زیادہ دیر تک اپنی فٹنس کے بھروسے میچ میں بنا رہے وہ کام پی وی سندھو نے کیا تو یہ جیت کا جو شرے ہے کھراری کو دوسرے کھراری کو تھکا کر آپ جب جیتے ہیں اور کوٹ کو انہوں نے بہتر طریقے سے کور کیا دوسرے گیم میں ہم نے دیکھا کہ یاما گوچی کئی بار ایسا لگا کہ وہ فریسٹیشن میں آ رہی ہیں اور جان پوچھ کر ان سے گلتیاں ہو رہی ہیں تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملیں اسی لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آنے والے میچز ہیں اس میں ابھی پی وی سندھو سے اس اتحاس کو رچنے کی امید رکھنی چاہیے کہ پچھلے اولمپکس میں بھی وہ سلور میڈلز تھیں اور خواب ہر اولمپیان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے میڈل کا رنگ بدلے تو اگر امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے میڈل کا رنگ بدلنے میں سفن ہوں گی اور ایسی شبکامنائیں بھی دینی چاہیے ان کو